السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ مشورے بھی دیتے ہیں اور آرہ بھی دیتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں اور بڑی محبت سے دعائیں بھی دیتے ہیں تو میری بھی دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو خوش رکھے آپ کو آفیت میں رکھے آپ کو ہر شر سے ہر بلا سے محفوظ رکھے ہر مصیبت سے بچا کے رکھے ٹھیک ہے میں نے ایک صاحب کو کہا کہ اللہ آپ کی مصیبت ختم کر دے تو وہ کہنے لگے کہ حقیم صاحب آپ ہمیں بددعا دے رہے ہو میں نے کہا بھئی اس میں بددعا کی کیا بات ہے اللہ آپ کی مصیبت ختم کرے کہتا ہے نہیں بددعا دے رہے ہو مصیبت ختم کرنے سے ہماری بیوی مر جائے گی تو بھائی اسی بات نہیں میری وہ والی مراد نہیں میری اچھی والی باتیں مراد ہیں کہ اب بھلے میں آ جاؤ اب خوشحالی میں آ جاؤ ٹھیک ہے نا وہ باقی ہر بات کی غلط ترجمہ نہیں نکالا کرو میری اچھی نیت کو سمجھو میں اچھی نیت سے دعائیں دیتا ہوں بھائی اللہ نہیں کرے کسی کی بیوی مرے بھائی جو مر گئیں وہ بھی زندہ ہو جائیں امین سمہ امین اس میں آپ احباب کے خصوصاً خواتین کے بہت سارے جو سوالات تھے لیکوریا کے اعتبار سے تو لیکوریا میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ایک آبی کیفیت ایک پانی کی کیفیت جو ہے وہ خارجی کیفیت میں جاری رہتی ہے اور لیکوریا ذرا بڑھ جائے ٹائم لے جائے تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ تمام جسم کے جوڑوں کی لبریکیشن مائنس ہونی شروع ہو جاتی ہے نتیجے کے اعتبار سے آپ کو دھرد ہونے لگتا ہے صبح جب اٹھتے ہو تو آپ سے اٹھا نہیں جاتا نارمل روم ٹمپریچر والے تو پھر بھی چلو آدھے گھنٹے میں اٹھ جاتے ہیں مگر ایسی میں سونے والے حضرات تو گھنٹہ لیتے ہیں بستر سے اٹھنے میں ٹھیک ہے نا تو ایسی صورت میں اس کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے اس کو بہت خطرناک مرض کہا جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے بھائی ڈھرا دھمگا کے پتہ نہیں کس کو لوگوں کو آپ سے پیسے کیوں نکلوانے تو مجھے تو آپ سے پیسے نہیں نکلوانے ٹھیک ہے مجھے آپ سے پیسے نہیں نکلوانے صحیح ہے میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے یارس کروں کہ مرض ہے ضرور مگر اتنا بڑا بھیانک نہیں ہے ایک مانسٹر کہ آپ اس سے ڈر جائیں اور اس سے خوف زدہ ہو جائیں ایک دو ٹکے کا مرض ہو گیا تو آپ ایک نفسیاتی سیکٹر میں بھی داخل ہو جائیں کہ مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا بھائی ہے کچھ بھی نہیں مرض ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے حوصلہ رکھئے حمد رکھئے علاج کیجئے اللہ آپ کو اچھا کر دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور یہ ایک آسابی کیفیت کا مرض ہے اور قانون مفرد آزا میں جہاں اس کو آسابی تحریک یعنی کہ کسی بھی جسم میں کہیں سے بھی اگر پیپ کا اخراج ہوتا ہے تو قانون مفرد آزا جو کیا کہتا ہے اس کو کہ وہ سوزا کی زہر ہے ٹھیک ہے نا اور کہیں سے بھی خون کا اخراج ہوتا ہے کسی بھی مرض میں کسی بھی مقام سے کسی بھی زخم سے دانے سے سراغ سے تو اس کو قانون مفرد آزا خون کے اخراج کی کیفیت کو بواسیر کہتا ہے وہ خون آپ کی آنکھوں سے کیوں نہ آتا ہو ناک سے کیوں نہ آتا ہو مسام سے کیوں نہ آتا ہو بالوں سے کیوں نہ آتا ہو کہیں سے بھی آتا ہو ٹھیک ہے قانون مفرد آزا اس کو بواسیری زہر مانتا ہے تو یہ جو آپ کا لیکوریا کا مسئلہ ہے اس میں پیپ تو نہیں آتا سوزا کی پیپ نہیں آتا لہذا یہ سوزاک نہیں ہے اس میں خون کی کیفیت نہیں ہے پانی آتا ہے لہذا یہ بواسیری زہر بھی نہیں ہے اس میں پانی آتا ہے پانی کائیں آپ کے نیورولوجیکل یونٹ میں ہے آسابی مرض ہے یعنی کہ یہ آتشکی زہر ہے اگر شروع میں ہے نارمل میں ہے انیشل سٹیش پر ہے اور آپ نے نورمل سی دوائے علاج کی تو یہ محض آسابی مرض ہے اس کو لوجیکل اینڈ نہیں کریں گے آتشا کی زہر کہ کے ٹھیک ہے لیکن جب یہ بہت پرانا ہو گیا آپ نے الٹے سیدھی دوائیں کھائیں الٹے سیدھی علاج کیے آپ کے معالج جو ہیں وہ مرض کو سمجھ نہیں رہے وہ ڈرائے پہ ڈرائے چلے جا رہے ہیں آپ کی شکل ڈرونی سے ڈرونی ہوئی چلی جا رہی ہے نتیجے میں رشتے بھی آنے کم ہو گئے مرض ختم ہو کے نام نہیں لے رہا مرض ختم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو بھئی سب مرض کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک آسان ترین علاج مشکل علاج تو میں دیتا نہیں ہے اس کا جو آسان علاج وہ یہ ہے میتھی دانہ پیسا ہوا ایک کلو لے لیجیے ایک کلو میتھی دانہ پیسا ہوا لے لیجیے جہاں پانی کا اخراج ہو رہا ہے پانی کا اخراج لکوریا ہے یا وہ جریاں ہے ٹھیک ہے نا دونوں صورتوں میں اور اکثر صورتوں میں احتلام بھی اسی میں کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی اخراج پانی کا ہی ہے ٹھیک ہے جی ایسی صورت میں آپ نے ایک کلو میتھی دانا پیسہ و پنساری سے لے لیں میتھی دانا یا میتھرے جو آپ کے علاقے میں سستہ پڑتا ہو ٹھیک ہے نا کہیں پہ میتھی دانا سستہ پڑتا ہے کہیں پہ میتھرے سستے پڑتا ہے جو آپ کے علاقے میں سستہ پڑتا ہو پنساری سے بولیں کہ مشین کو ذرا حلقہ سا صاف کر کے برش مار کے پھر آپ کی دوہ پیس دیں وہ پیس کے لے لیں رات کو ایک بڑا چمچ ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور نہارمو اس کو پانی کو چھان کے پی جائیں اگر میتھی دانہ سمیت پییں گے تو زیادہ فیدے میں رہیں گے آہستہ آپ کا کانسٹیپیشن ویلیو بھی ختم ہو جائے گی آپ کی قبض کی عادت اور بیماری بھی ختم ہو جائے گی لیکن آپ نفیس ہیں اور نازک ہیں تو پھر آپ اس کو چھان لیجئے پانی کو چھان کے پی لیجئے ٹھیک ہے تو یقین کیجئے کہ کچھ ہی عرصے میں چند ہی دنوں میں آپ کا لیکوریا ٹھیک ہے نا کوئی بھی آبی اخراج اب وہ لیکوریا ہو وہ جریان ہو وہ احتلام ہو ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی آپ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ بہت اچھے بچے ترین ہو جاؤ گے لیکن اگر آپ کا مرس پرانا ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ جناب علی فائدہ ہونے کی امید نہیں ہے تو یہ مرس کہاں سے آ رہا تھا نیورولوجیکل یونٹ سے اور آپ نے میتھی کہاں سے اٹھائی گلینڈ سسٹم سے ٹھیک ہے نا سزاکی زہر سے تو اب ایسا کریں کہ تھوڑا سا ازلاتی مسکولر یونٹ کی بھی مدد لینے خالی سپیسیوی حلدی جو خوردن ہوتی ہے کھانے کے قابل جس میں کوئی کیمیکل نہ ہو ٹھیک ہے تو نہارمو جب وہ میتھی دانے کا پانی پی رہے ہوں گے پنساری سے لیا ہو یہ بول کر کہ مجھے خوردن میں کھانے کے لیے چاہیے لگانے کے لیے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تاکہ وہ خالص دے دے تو اس مہندی پاورڈر کی ایک چھٹکی موں میں رکھ کے اوپر سے یہ میتھی دانے والا پانی پی لیجئے یقین کیجئے کہ مرض آپ کا دس سال پرانا ہو یا بیس سال پرانا ہو شکل بگڑ گئی ہو یا انگلیاں مڑ گئی ہو ٹھیک ہے نہ رشتے آنے بند ہو گئے ہو بھئی سب سے پہلے رشتہ آنا بڑا ضروری ہے کیونکہ رشتے آنے پر دنیا قائم ہے ٹھیک ہے نا رشتے آنے بند ہو جائے تو کام بگڑ جاتا ہے ٹھیک ہے بندہ پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور عجیب سی ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر یاسیت کی محرومیت کی ٹھیک ہے نا پھر یہ تحریک تاری ہو جائے تو بندہ پھر سائیکوں میں چلا جاتا ہے اور عجیب عجیب سے کام ہو جاتے ہیں لہذا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میری عرض ہے اگر آپ نے دیکھا کہ مرض بہت پرانا تھا تو پھر آپ اور آپ کو علاج بس جلدی چاہیے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے بعد آپ کی شادی ہونے والی ہو ٹھیک ہے نا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے جو خوردن مہندی ہے کھانے والی مہندی جو ہے وہ ایک چھٹکی پاورڈر موں میں رکھ کے اوپر سے یہ جو آپ نے ایک بڑا چمچ میتھی دانے کا بھگویا تھا رات کو ایک گلاس میں اوپر سے یہ پہ لیجئے یقین کیجئے کہ مرض دس سال پرانا ہو یا بیس سال پرانا ہو تین سے سات دن انتہائی آخری مدت ہے کہ آپ پورے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ پوری باڈی میں جو آپ کے جوائنٹس کی سے جو نیچرل لبریکیشن مائنس ہو گئی تھی آپ کو پتہ ہیں وہ بھی بن جائے گی کتنا کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں نیچرل لبریکیشن ایکٹیویٹ کرنے میں آپ کے جوائنٹس کے آپ کی ہڈیوں کے اور آپ دیکھو کہ آپ کو گھر بیٹے سات دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور لبریکیشن بھی بن گئی ٹھیک ہے جی غور کیجئے گا میرے ان باتوں پر میں جو سینٹر جہاں سے لاتا ہوں اس کا بتاتا بھی ہوں ٹھیک ہے غور کیجئے گا خود بھی فیدہ اٹھائیے پوری دنیا کا پوری امت کا اللہ کی ساری مخلوق کا فیدہ کیجئے ٹھیک ہے اور پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی